جی ہر سال کی طرح اس سال بھی نومبر کے آخری فرائیڈے کو جو طلبہ کا جو مارچ ہوتا ہے وہ نکالا جاتا ہے ملک بار کی طرح آج لاہور کے طلبہ بھی سڑکوں کے اوپر ہیں جو طلبہ یونین کی بحالی کے لیے نالے لگا جا رہے ہیں جن کے اور بھی کچھ مطالبات ہیں کچھ ان کے یہ بھی مطالبات ہیں کہ کیمپس کے اندر جو خواتین طلبہ ان کا یہ کہنا ہے کہ حراسمنٹ کی جاتی ہے کچھ ایسی کمیٹیز نہیں ہیں جہاں پہ ان طلبہ کو انصاف مل سکے اور بھی ان کے کچھ مطالبات ہیں جو طلبہ یونین کی بحالی کے ساتھ ساتھ فیسوں میں جو ہوش ربہ اضاف ہے اس کے خلاف بھی یہ طلبہ جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر موجود ہیں ہر سال کی طرح جو ہے نومبر کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس جمعہ کو طلبہ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں اپنا جو مارچ ہے وہ نکالتے ہیں آج بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لاہور کا چیرنگ کا راز ہے اور میں اگر آپ کو میرا کیمرہ دکھائے تو یہ میرے اکم میں پنجاب اسمبلی ہے جو پنجاب کا ایوان اقتدار ہے یہ وہ اقتدار ہے جہاں سے جو پلیسیاں بنتی ہیں جن پلیسیوں کے بنیاد پر سب کچھ امپلیمنٹ جب ہوتا ہے تو ان کا اثرات جو ہیں وہ آنوام تک پڑھتے ہیں گورمنٹ کالی سے اتجاز شروع ہوا ناصر باغ سے اتجاز شروع ہوا جہاں سے کافی دیر جو ہے وہ ناصر باغ ایک تاریخی حصیت لگتا ہے جہاں سے بہت ساری تحریکوں نے جنم لیا آج جو جلوس تھا یہ ناصر باغ سے شروع ہوتا ہوا پنجاب سمبلی تک پہنچا ہے پنجاب سمبلی کے بارے ہم یہاں پر موجود ہیں چیرنگ کا راز ہے یہاں پر تو آئیے کچھ طلبہ سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں ان کے مطالبات کیا ہیں ہر سال آپ یہ مارچ کرتے ہیں لیکن آپ کو کوئی کامیابی نہیں ملی بلکہ یہ اتجاز ایسا ایسا سکرتہ جا رہا ہے کیا کہیں گے سوالے سے اگر ہم لوگ پرٹیس کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس مسئلوں کی طرف رجحان بڑھائیں لوگوں کا ورنہ جو ہے کوئی چینج نہیں آئے گا کس ہاتھ تک پر امید ہے کہ یہ جو جددید ہے یہ ایک دن رنگ لائے گی اگر ہم اس طرح پرٹیس کریں گے تو لوگوں میں اندر حمد آئے گی بات کرنے کی ان کے پاس جا کے ہم بات کریں گے سوڈنٹ یونینز بنیں گے الیکشنز ہوئیں گے تو اس سے بہت عدد فائدہ ہوگا بات کریں نا کہ جو تحریک ہوتی ہے وہ زور پکڑتی ہے جیسے جیسے اس کو سال گزرتے ہیں وہ اور اس میں شدت اختیار ہوتی ہے اس کے اندر لوگ اور شامل ہوتے ہیں لیکن یہ وہ وہ تحریک ہے جو سال گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے میں تو پہلی پارت اس میں حصہ لیے تو مجھے اتنا ایڈیا نہیں ہے کہ پہلے کیسے ہوتا تھا اور آپ کے سوٹا ہے لیکن یہ ہے کہ اچھا سٹیپ ہے یہ ہم لوگوں کو ایسی سٹیپ ایسی پروٹیس کرنے رہتے رہے چاہیے ناظرین آپ نے ان طلبہ کی گفتگو سنی ہے مارے ساتھ کچھ اور بھی طلبہ موجود ہیں ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور ان سے بھی جانتے ہیں ہمیں تو بہت امید ہے کہ کامیاب ہو جائے باقی دیکھنے ہم نے تو بہت محنت کی ہے پرگرسیو سٹڈنٹ کلیکٹیو کہ اسے اور باقی اب دیکھنے ہیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں وہ ازادی ملے جو ہمیں چاہیے اور جس کے ہمیں ضرورت ہے کس طرح کی ازادی ازادی سے مراد کیا آپ کا کیسی ازادی سب سے پہلے تو گلز اگر ہم گلز کے بارے میں بات کریں تو ان کی ہوسٹلز وغیرہ چھ بجے لائک بند ہو جاتے ہیں تو بڑھائی کے لیاز سے فیسس کے لیاز سے تو ان سب چیزوں کے لیاز سے اگر ہم دیکھیں تو اس لحاظ سے ہمیں ازادی چاہیے آپ کا کیا مطالبہ ہے کہ آپ یہ جو مارچ کرتے ہیں ہر سال یہ مارچ نکالا جاتا ہے ایسا آپ کا میتر مطالبہ کاؤنٹ ہے کہ وہ پورا ہو جائے اور آپ یہ مارچ نہیں کریں گے میرا بیسے ایک مطالبہ یہ ہوگا کہ یہاں پر ہمارے یونیورسٹیز میں کمیٹیاز بنائی ہوئی ہے اس میں حراسمنٹ کمیٹیز بنائی ہوئی ہے کچھ یونیورسٹی میں بالکل ہے بھی نہیں اور جن یونیورسٹی میں ہیں اس میں صرف میل ہی کام کرے ہیں اور وہ میل خود بھی حراسر ہے اس میں حراسمنٹ میں وہ بھی مجتمل ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ویمنز کی بھی گرلز بھی اس کمیٹی میں شامل کیا جائے کہ مطلب وہ حراسمنٹ کمیٹی میں گرلز بھی ہو اور وہ بھی اپنے مسائل آگے بڑھائے اور اپنے مسائل کو حل کیا کرے اور دوسرا جو ہمارا مطالبہ ہے وہ ہوسٹلز کے ایشوز ہے ہوسٹل میں ہمیں ہوسٹل ہمارے لئے جیل بنے ہوئے ہیں یہاں پر ہمارا پوسٹل بنا ہوا ہے ہوسٹل کو جیل مت بنائے اس لئے ہم نے بنایا ہوا ہے کہ ہوسٹل چھ بجے کا ٹائم ہے یا چھ تاری تک کا ٹائم ہے تو اس میں ہم چاہتے ہیں کہ مطلب یہ جیل ختم کیا جائے ہمارے لئے یہ ہمارے لئے جیل بنا ہوا ہے تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ گرلز اس ٹائم کے بعد جاب نہیں کر سکتے گرلز کے اور بھی مسائل ہیں تو وہ ہم آگے ہم اپنے امپروومنٹ نہیں کر سکتے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو حل کیا جائے اور تیسرا جو ہمارا بیسک مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹ یونین کو بحال کیا جائے یہاں پر سٹوڈنٹ یونین میں جب آئیو خان کے دور میں سٹوڈنٹ یونین پر پابندی لگ گئی تو اس وقت سے یا اب تک سٹوڈنٹ یونین بحال نہیں ہو رہی تو ہم چاہتے ہیں کہ سٹوڈنٹ یونین کو بحال کیا جائے اور ہر کیمپسز پر سٹوڈنٹ کو اپنا حق دیا جائے سٹوڈنٹ کو سامنے لائے جائے تاکہ سٹوڈنٹ اپنے حق مانگ سکے کیا ایسا مطالبہ ہے آپ کا کہ جو پورا ہو جائے اور آپ کا جو اعتجاج ہے یہ ختم ہو جائے گا جی سب سے پہلے ہمارے مطالبہ یہ ہے کہ طلبہ یونین کو جلد جلد بحال کیا جائے اور پولے ملک میں فولی طور پر طلبہ کی الیکشن کروائے جائیں سب سے پہلا اور سب سے براہ مسئلہ مارا یہ ہے طلبہ یونین بحال ہوں گی تو طلبہ کے سارے جو جتنے بھی مطالبات جتنے بھی حقوق ہیں وہ ان کو آٹومیٹنگ مل جائیں گے اس کے علاوہ بہاولی پوری یونیورسٹی میں لاس جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی ہم فیل اور فور بقاعدہ صاف اور شفاف انکوائری چاہتے ہیں جو جو اس میں ملاباس ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اس کے علاوہ تمام حاصل جو سرکاریاں حاصل ہیں ان کی ٹائمنگ نوم بجے کی ہے نوم بجے بہت جلدی نوم بجے جاتے ہیں طلبہ کو وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اور سب سے بڑا اور اہم مسئلہ مارا طلبہ یونین کی بحال لی ہے تو میں حکومت کو یہ پغام دینا چاہتا ہوں کہ جل دل جل طلبہ یونین کو بحال کیا جائے سندھ میں لاس جیے طلبہ یونین بحال ہو چکی ہیں لیکن پنجاب میں چالی سالوں نے کہ کسی جل مہور یکمت نے طلبہ یونین بھالی کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے